اسلام علیکم سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج ہم چپٹر فائف سے ایلڈز والے ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہمارے سمارٹ سلیبس کے مطابق ایچ آئی وی کا جو لائف سائیکل ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ہم اس کو ایک بار ریوائز کر لیں گے ویسے آپ نے ایچ آئی وی کے بارے میں ایلڈز کے بارے میں اسے پہلے والے چپٹر کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے تو ایک بار یہ ریوائز ہو جائے گا ساتھ میں ہم اس کے لائف سائیکل کو بھی ایکسپلین کر لیں گے کچھ اس میں نئی چیزیں آئیں گی جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں ایلڈز ایکچلی کیا ہوتا ہے ایلڈز ہے ایکوائرڈ ایمیون ڈیفیشنسی سینڈروم جو ایک انسان کے اندر ایمیونٹی کو کمزور کر دیتا ہے اب یہاں پہ کچھ سینڈروم سے میننگ یہ لیتے ہیں کہ کوئی ٹرانسچینڈر ہے یہاں پہ سینڈروم کا مطلب یہ بنے گا کہ اس کا کازیٹیو ایجنٹ ایک ہے جو ایچ آئی وی ہے ایچ آئی وی اس کا کازیٹیو ایجنٹ ہے لیکن یہ پرابلم بہت سے کریئٹ کر رہا ہے جیسے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ سیویر نیمونیا کاز کرتا ہے یہ ویسکولیڈ کینسر کاز کر رہا ہے اس کے وجہ سے آپ کا جو ویٹ ہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے لیف نوڈ جو ہیں وہ سیلن ہو جاتی ہیں ایمیونٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے تو مطلب ڈیفرنٹ اس کے سیمٹمز آ جاتے ہیں کازیٹیو ایجنٹ اے کے اس لیے سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوائیڈ ایمینو ایمین ڈیفیشنسی سینڈروم ہے یہ نائنٹین ایٹی کے اندر یہ ینگ میلز میں دیکھا گیا تھا اور سب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ شروع شروع میں ہومو سیکشول جو لوگ ہوتے ہیں جو سیم سیکسز کی لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میل میل ایک ہی جیسے جنس تو ان کے اندر یہ سب سے پہلے دیکھا گیا بعد میں یہ نان ہومو سیکشول پیشنٹ میں بھی دیکھا گیا تو اس وقت بڑی کنفیین ہوئی کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے بعد میں نائنٹین ایٹی فور کے اندر پاسچر انسٹیٹ فرانس میں تھا اور اسی طرح ایک نیشنل انسٹیٹیٹ آف ہیلتھ جو کہ یو ایسے میں تھا وہاں کے کچھ سائنٹسٹ جنہوں نے اس کو دیکھا اور نائنٹین ایٹی سکس کے اندر پھر اس کو ایچ آئی وی کا نام دے دیا گیا مطلب اس کا جو کازیٹیو ایجنٹ تھا وہ ایچ آئی وی تھا اب ایچ آئی وی انفیکٹ کیسے کرتا ہے یہ جیسے ہیمن باڈی میں انٹر ہوگا انٹر ہونے سے ڈیریکٹ یہ جائے گا وائٹ بلیڈ سیل کے پاس وائٹ پلیڈ سیل کے پاس موجود ہوتے ہیں تی لیمفوسائٹ جو ہلپر ہوتے ہیں جو ہلپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہوتا ہے ایک ریسیپٹر جس کو بولتے ہیں سی ڈی فور ریسیپٹر وہاں پہ یہ جا کے اٹیچ ہوتا ہے اور اس ٹی لیمفوسائٹ جو ہیلپر ٹی لیمفوسائٹ ہے اس کو یہ ڈیمج کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ آپ کی جو دماغ ہے سی این ایس اس کو بھی ڈیمج کر دیتا ہے اور یہ ہوس سپیسفک ہے لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایلڈز ایک ریٹرو وائلڈز کا ممبر ہے جو ہوس سپیسفک ہوتا ہے جو صرف اور صرف ہیومنز کے اندر ہیومنز کے اندر کیا کرتا ہے بیماری کاز کرتا ہے ایڈ کاز کرتا ہے حالانکہ ایچ آئی وی انیملز کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس کو ایڈ کاز نہیں کر رہا یہ صرف اور صرف ہیومنز کے لیے ہی ہے اسی لیے ہوس سپیسفک ہوتا ہے اس کے ٹرانسمیشن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کیونکہ سیکشل کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے بلڈ ٹرانسفیجن سیمن ٹرانسفیجن کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے بریسٹ ٹیڈنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کنٹیمنٹڈ سرنجز کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو سرجری کرنسٹرومنٹ ہوتے ہیں اس کو بھی یوز کرنے سے بھی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اس کا یہی ہے کہ کچھ ویکسینز اس کے گیس جو ہیں وہ سنتیسائز ہو رہی ہیں ایکسپیریمنٹ سٹارٹ ہیں کچھ ساؤتھ افریقہ کے اندر اور انہوں نے کچھ یہ ویکسینیشن کا پروسس کیا ہوا ہے پریونچن کے آوائیڈ کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ اس پیشنٹ سے جسے ایچ آئی وی ہے جو ایچ آئی وی کا پیشنٹ ہے اس سے آپ نے بچنا ہے ایک سرنج کو بار بار استعمال نہیں کرنا جب بھی آپ نے سرنجز استعمال کرنی ہے یا برطن کو استعمال کرنی ہے یا جیسے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں سرجری کر انسٹرومنٹ ان کو استعمال کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے سٹیرائل کرنا ہے ساف کرنا ہے نیٹ ان تین آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس طرح اپنے نیڈلز بھی سٹیرائل نیڈلز کا استعمال کرنا ہے دین آپ اسے بچ سکتے ہیں اور سٹیرنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ایچ آئی وی کا سٹرکچر ہم نے ڈسکرائب کیا تھا لاسٹ ریکچر میں اسے اپنے دیکھ لینا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انفیکشن اور جو لائف سائیکل ہے مطلب ایچ آئی وی کا وہ کیسے ہیومن کے اندر انٹر ہونے کے بعد اس کو افیٹ کرتا ہے کیسے اس کو ڈیمج کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ایچ آئی وی اٹیچ ہوگا جو ٹی لیمفوسائٹ سیل ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے پہلا سٹپ اٹیچمنٹ کا ہوتا ہے اٹیچمنٹ کے بعد یہ اپنے آر این اے کو جو اس کا جنوم ہوتا ہے اس کو انٹر کر لیتا ہے اس سیل کے اندر جو ٹی لیمفوسائٹ ہے اس میں کیا کر دے گا یہ انٹر کر دے گا سائٹو پلازم کے اندر یہ داخل کر دیتا ہے وہاں پہ سیڈی فور ریسیپٹن موجود ہوتے ہیں وہاں جا کے یہ کیا کرتا ہے وائرل ڈی این اے ریورس ٹرانسکرپشن کرے گا ریورس ٹرانسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ آر این اے اپنی کاپی بنائے گا ڈی این اے ہائبرٹ بنائے گا جب یہ ڈی این اے بن جائے گا تو جو ٹی لیمفوسائٹ ہے اس کے نیوکلس کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے داخل ہونے کے بعد جو نیوکلس جو ٹی لیمفوسائٹ کا ڈی این اے ہے اس کے ساتھ جا کے یہ مل جائے گا اور پرو وائرس بنا دے گا پھر پرو وائرس اب دوبارہ سائٹو پلازم کے اندر آئے گا اور اپنی کاپیز بنانا شروع ہو جائے گا پروٹین کی سنتسز کرے گا نئے آر این اے بنائے گا نئے پروٹین بنائے گا اور اس کے بعد وہ آر این اے پروٹین وہ سارے آپس میں اسیمبل ہو جائیں گے اسیمبل ہونے کے بعد وہ سیل سے باہر نکل جائیں گے اس طرح HIV کی بہت سی دی کاپییں جو ہے وہ ٹی لیمفوسائٹ سے آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ اب یہ ٹی لیمفوسائٹ جو وائٹ پلیڈ سیلز کا سیل ہے یہ اب ڈیمیج ہو جائے گا اس طرح یہ اپنا انفنکشن آئیز ہو جائے گا مطبع یہ اپنے کام نہیں کرے گا اور اس طرح یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوئے اس سے کچھ امپورٹنٹ کوئیسنز میں نے یہاں پہ لکھتی ہیں آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں سے کسی بھی ٹاپک کی آپ کو سمجھ نہیں آئی دین آپ پوچھ سکتے ہیں اوکی سٹوڈنٹس اللہ حافظ